اسلام علیکم پروگرام مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں رمشا شبیر ناظرین شائری ایک ایسا وصف ہے جس میں انسانی رویوں اور خیالات کا اظہار نہایت لطیف پیرائے میں کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایک ایسے ہی معروف شائر موجود ہیں آپ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد مشاعرے پڑھ چکے ہیں صاحب کتاب ہیں اور نہایت رمہ غزل کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیر احمد صاحب شکریہ عزیر صاحب شائری ہی کیوں نصر کیوں نہیں اصل میں یہ جو تمام جو سنف ہیں مطلب ایک گلوکار ہے تو وہ اپنا جو اظہار ہے وہ گانا گا کے گاتا ہے ایک موسیقار ہے وہ موسیقی کو ترطیب دے کے کہتا ہے تو میرا رجحان ہی شروع سے شائری کی طرف رہا ہے کیونکہ میرے جو نانا تھے قافم نور احمد وہ قادرالکرام شائر تھے فیملی انڈیا میں رہتی تھی یو پی میں اور ہم لوگ ادھر رہتے تھے تو وہ پورے پورے خد جو تھے وہ شعر و شائری میں لکھا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے جو گھر کا محول تھا وہ کافی انٹرلیکٹوال تھا میری والدہ خود بڑی سخن فہم خاتون تھی اللہ بکشے تو مجھے جو یہ تربیت ملی یا جو میرا جو رجحان بنا وہ گھر سے یعنی کہ بہت آوائل میں مجھے گھر سے یہ تربیت ملی تو بس میرا پھر رجحان جو تھا وہ شائری کی طرف ہو گیا اب ہمارے مرشد ہیں عطاولہ قاسمی صاحب اب یہ دیکھیں نا کہ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے ہم تو خیر طالب علم ہیں طالب علم بھی نہیں ہیں تو وہ ما شاء اللہ بیق وقت صفر نامہ نگار شائر اور جو کولم ان کا آتا ہے روزن دیوار سے وہ تو صفر اول کے کولم نگار ہیں تو اب ہم تو نہیں ایسے ہو سکتے کہ ہماری نصر بھی ہو شائری بھی ہو ٹیبلوج بھی ہو بغیرہ بغیرہ تو میرا خیال ہے کہ اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ شائری ہی ٹھیک ہے ویسے میرا کولم بھی آیا تھا جی اب پہلے نوائی وقت میں آتا تھا تو مجید نظامی صاحب چلے گئے کچھ وقت نے بھی آڑے لے لیا تو بس پھر وہ کولم محدود ہو گئے ٹھیک مطلب بچپن سے ہی آپ کو یہ تربیت ملی ہے جی 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 وہ میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر کا محولی ایسا تھا شائری کو ہی آپ نے پروان چڑھایا ہاں پروان چڑھایا بس ذرا وقت کی آپ کو پتا کہ آج کل وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے مقابلہ سخت ہے بلکہ تو بس شکر اللہ کا چلے میں سوال یوں کر لیتی ہوں کہ غزل ہی کیوں نظم کیوں نہیں اصل میں یہ جتنی بھی سنف ہیں جی تو یہ تو سب اظہار کے ایک طریقے ہیں اظہار کے ہمارے مطلب کہ ہم اس کو کس طرح اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یا ہم یا کوئی غزل کہا رہا ہے تو میرا جو زیادہ رجحان ہے وہ غزل کی طرف ہے اور اب دیکھیں نا کہ فاروق یار کا شعر ہے میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا تو یہ اب اظہار ہے آپ نظم میں کر لیں یا غزل میں کر لیں وہ اب آپ کا ایک اپنا ہوتا ہے کہ اب آپ کا جو ذہن ہے یا مائنڈ ہے وہ کس طرف ہے جس طرح ایک اور شعر ہے دیکھئے گا بڑا جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے اور ایک شعر مجھے بہت پسند ہے مسافر ایک اترہ مگر میں بھری بس میں اکیلا ہو گیا ہوں مسافر ایک اترہ مگر میں بھری بس میں اکیلا ہو گیا ہوں تو کیا کمال کی شاعری ہے اور شاعری دیکھیں کہ اس دفعہ ہمارے ہاں جو مضافات کی شاعری ہے وہ تو بہت کمال ہو رہی ہے اس میں علی ذریون ہیں ندیم بھابا ہیں حسن ابباسی ہیں حافظ احسانولاک مذر صاحب ہیں اور عرفی صاحب ہیں وہ بے شمار نام ہیں کہ جو مضافات سے ہیں اور کمال شاعری ہو رہی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے چاہے وہ نظم میں ہو یا نصر میں ہو یا نصر میں ہو بات کو آگے بڑھانا چاہیے وہ اب آپ کا ایک اپنا ہے کہ کس میں ہو تو اس میں کوئی وہ ایسی وہ نہیں ہونی باؤنٹریز نہیں ہونی چاہیے بھئی اظہار ہونا چاہیے نا کہ آپ کے اندر کا جو اظہار ہے وہ باہر ہے وہ آپ باہر نکالیں ہم اندر کا باہر آئے تو وہ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی ہو نظم ہو نصر ہو یا آپ کی غزل ہو کچھ بھی ہو کوئی کی صنف ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں اور وہ صنف آپ کو جو بھی اللہ دے دے یہ تو اللہ کی عطا ہے نا بلکل بلکل کہ آپ کو اللہ کیا دے لے اور آپ کو اللہ کس میں برکت دے اصل بات برکت کی بھی ہے برکت کی ہے بلکل بلکل صحیح سر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی غزل جو ہے وہ سماجی مسائل کو اجاگر کر رہی ہے غزل ہو یا نظم ہو یا نصر ہو تو میں بلکل سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سماجی روئیے ہیں یہ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ان کو اجاگر کر رہی ہے بلکل کر رہی ہے بس یہ ہے کہ ہمیں لگے رہنا چاہیے کام کرتے رہنا چاہیے اور بلا شبہ اس میں جو ہے جو ہمارے سماجی روئیے ہیں ان کو وہ بلکل جو ہمارے جو نوجوان خاص طور پر جو جن کا میں نے ذکر بھی کیا وہ لیکے اس شما کو آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک درہ دیکھئے گا کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے بہت خوب خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے تو یہ تمام در جو روئیے ہیں اور جتنی اچھی شاعریہ اب ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اللہ کی ایک بڑی دین ہے اب بات سابش کا جو شیئر ہے نا دیکھئے کہ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے آنکھ میں پانی بھر کر لایا جا سکتا ہے اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں مطلب میں سمجھ دوں کہ شائری کریں نصر کریں نظم کریں کچھ کریں لیکن بس کرتے رہیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس میں برکت دے دے مطلب وہی بات جو آپ نے کہا کہ جو آپ کے جذبات ہیں انہیں باہر نکالا جائے کسی بھی شکل میں تو پھر وہ قبولیت کا وقت تو پھر جو بھی ہوگا قبولیت کا وقت تو پھر اس میں وہ قبول ہو جائے گا ایک شائر کو شائری کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جو ہماری جو سنف ہے کوئی بھی ہو ایک شائر ہو موسیقار ہو گلوکار ہو صداکار ہو تو ہر اس شخص کو اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ اپنے اندر کا باہر نکالے اگر وہ اندر کا باہر نہیں نکالے گا تو وہ تو پھٹ جائے گا اس کو اس کے لیے یعنی شائر ہے اگر وہ شائری نہیں کرے گا تو وہ اس کا اندر جو ہے وہ تو پھر آپس میں وہ لڑائی ہو جائے گی سب چیزوں کی تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سنف ہے ہماری یہ جتنی بھی فنون لطیفہ کی جو سنف ہے چاہے وہ کوئی کہانی کاری ہو کہانی لکھنے والی ہو تو جب تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اگر اس میں اللہ نے کوئی دی ہے ایسی چیز تو اس کو ضرور لکھنا چاہیے تاکہ اس کے جو اندر کا جو ہے وہ باہر آئے گا اور ظاہر ہے جب وہ آئے گا تو پھر اس میں وہ جب ساری دنیا کے سامنے آئے گا تو پھر وہ اس میں جو ہے وہ اس کے خیالات کا اظہار باہر آئے گا شاعر کے لیے محبت کتنی ضروری ہے شاعر بھی ہیومن ہے اور ایک عام آدمی بھی ہیومن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت تو سب کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ کہ ہم شاعر کو اس کے لیے قدغن لگانے تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے لیکن محبت تو ایک ایسی چیز ہے جو سب کے لیے ضروری ہے اور سب کو ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز سے کسی نہ کسی شخصیت سے ہو جائے تو محبت کے بغیر تو ادھوری ہے نا زندگی سر میں یہاں پر چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو بھی کچھ کلام سے نوازہ جائے سب سے پہلے اپنے بطن کے لیے چیندر شاعر آپ سب کی محبتوں کے نظر میرے مالک میری مٹی کو ذرف 100록 کے محبتوں کے لیے ہم رنگے گلستہ رکھنا میرے مالک میری مٹی کو ظرف 100 Dublin خواق کے ادھر کو ہم رنگے گلستہmile اس کی کرنوں سے چمکتی رہے میری میری اس کی کرنوں سے چمکتی رہے مٹی میری سبز پر چم پہ ستارے کو درکشاں رکھنا اس کی کرنوں سے چمکتی رہے مٹی میری سبز پر چم پہ ستارے کو درکشاں رکھنا اور درہ شیر دیکھئے گا کہ یہ جو چہرے ہیں دمکتے رہے پھولوں کی طرح یہ جو چہرے ہیں دمکتے رہے پھولوں کی طرح خصوخہ شاک کو صدرش کے بہارہ رکھنا اور درشیر دیکھئے گا کہ میرا ہر لفظ جو منصوب تیرے نام سے ہے میرا ہر لفظ جو منصوب تیرے نام سے ہے تا عبد اس کو میری زیست کا انواہ رکھنا بہت خوب میرا ہر لفظ جو منصوب تیرے نام سے ہے تا عبد اس کو میری زیست کا انواہ رکھنا اور درشیر دیکھئے گا کہ جب بھی نکلیں تیرے بیٹے تیری خدمت کے لیے جب بھی نکلیں تیرے بیٹے تیری خدمت کے لیے ان پہ ہر لمحے دشوار کو آسا رکھنا میرے مالک میری مٹی کو زرفشا رکھنا خاک کے دھیر کو ہم رنگیں گلستا رکھنا بہت خوب بہت خوب آپ کی اجازت سے عشق نکلا کے میری آنکھ سے تارہ نکلا عشق نکلا کے میری آنکھ سے تارہ نکلا میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا عشق نکلا کے میری آنکھ سے تارہ نکلا میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا جو تیرے قرب کے دن تھے وہ عذیت میں کٹے جو تیرے قرب کے دن تھے وہ عذیت میں کٹے میرے حصے کا منافع بھی خسارہ نکلا جو تیرے قرب کے دن تھے وہ عذیت میں کٹے میرے حصے کا منافع بھی خسارہ نکلا جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں میری کشتی کے تاقب میں کنارہ نکلا جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں میری کشتی کے تاقب میں کنارہ نکلا ہم سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا لیکن اس سے نہ کوئی کام ہمارا نکلا ہم سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا لیکن اس سے نہ کوئی کام ہمارا نکلا اور شیر دیکھئے گا کہ ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے اوزہر دوپتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے ازہر ہم جسے غیر کا سمجھے تھے ہمارا نکلا ہمارا نکلا بہت خوب سر بہت خوب بہت زبردست بہت شکریہ سر آپ اطاوال حق قاسمی صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں کبھی ان کے حوالے سے آپ نے اپنے شہر میں لکھا ہے جی جی وہ بالکل میرے بلا شباہ تو آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کے تفیل اور اللہ کی میرے بانی سے ہوں ان کے قدموں کے تفیل بلکہ قدموں کی خواہ کے تفیل وہ میرے مرشد ہیں بھائی بھی ہیں مربی بھی ہیں وہ سب کچھ ہیں ماشاءاللہ تو عرض کیا ہے کہ جب تمہارا ہوا اطا صاحب جب تمہارا ہوا اطا صاحب تب ملا راستہ اطا صاحب جب تمہارا ہوا اطا صاحب تم ملا راستہ اطا صاحب کس طرح میں کروں سخن آغاز کس طرح میں کروں سخن آغاز دیجئے مشورہ اطا صاحب میں نہ ہاروں گا اہل دنیا سے میں نہ ہاروں گا اہل دنیا سے آپ ہیں حوصلہ اطا صاحب میں نہ ہاروں گا اہل دنیا سے آپ ہیں حوصلہ اطا صاحب آپ بھائی بھی ہیں مربی بھی آپ بھائی بھی ہیں مربی بھی آپ ہیں آئینہ اطا صاحب میں نے چلنا ہے آپ کے پیچھے میں نے چلنا ہے آپ کے پیچھے آپ ہیں رہنما عطا صاحب میں نے چلنا ہے آپ کے پیچھے آپ ہیں رہنما عطا صاحب اور درشید دیکھے گا کہ آپ کو جان کر کسی کو بھی آپ کو جان کر کسی کو بھی میں نہیں جانتا عطا صاحب آپ کو جان کر کسی کو بھی میں نہیں جانتا عطا صاحب کون کہتا ہے آپ تنہا ہیں کون کہتا ہے آپ تنہا ہیں آپ ہیں قافلہ عطا صاحب جب تمہارا ہوا عطا صاحب تب ملا راستہ عطا صاحب بہت خوب سر مطلب آپ نے بتا دیا سب کچھ وہ ہی ہے بلکل بلکل جی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں سر جب آپ بیرون ملک مدو کیا جاتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس قسم کی شاعری سننا پسند کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بیرون ملک جو لوگ ہیں ہمارے دوست اب بیرون ملک دیکھیں کہ جہاں پر ٹائم یوروز اور ڈالر اور پاؤنڈ میں یعنی بکتا ہے آپ سمجھنے تو وہاں پر کسی کا اردو شاعری کے لیے یا اردو لٹریچر کے لیے یا اپنے لٹریچر کے لیے وقت نکالنا کتنی بڑی بات ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی ایٹ پرسند نائنٹی نائن پرسند لوگ ایسے ہیں کہ وہ رہتے تو وہاں ہیں لیکن دل ان کے یہاں پر دھڑکتے پاکستان میں یعنی کہ پاکستان پر کوئی آفت آ جائے کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی سیلاب ہو زلزلہ ہو کچھ ہو تو وہ لوگ اسی طرح ایسے ہی ہیں کہ جس طرح وہ ایک مچھلی نہیں ترپتی کہ ہم اپنے بطن کے لیے کیا کریں تو وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے یا شاعری سننا چاہتے کچھ وطن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ وطن سے دور ہیں تو وطن کی جو محبت ہے وہ تو تائم ہے اس میں سرشار ہیں وہ لوگ اور اپنا وہ وقت نکالتے ہیں بڑا قیمتی وقت نکالتے ہیں اپنے اپنی ان تمام چیزوں کے لیے تو ایک تو وہ وطن عزیز کے لیے بہت بے قرار رہتے ہیں اور اس کے متعلق کچھ سننا چاہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو ایک اچھی بات ہے وہ ہر بندہ سننا چاہتا ہے بلکل بلکل صحیح ایک اچھی بات ہر بندہ سننا چاہتا ہے وہ چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو کسی بھی سنف میں ہو اور وہ لوگ جو ہے مطلب محبت کی شاعری بھی سننا چاہتے ہیں اچھا مطلب محبت کی شاعری بھی اور اپنے وطن سے متعلق بھی وہ سننا چاہتے ہیں وہ لوگ تو بچارے وطن سے دور ہیں بلکل بلکل یعنی رہتے ہیں وہاں ہیں تڑپتے ہیں یہاں کے لیے سر پردیش تو پر پردیش ہے تو یہ ہے کہ وہ لوگ میں انہیں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ اتنا اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اور مطلب ہمارے لیے ہمارے لیے آسانیہ تک پیدا کرتے ہیں اور آسانیہ اللہ تعالیٰ سب کو تقسیم کرنے کی ہدایت آمین آمین سر آپ پہ خود ایک شاعر ہیں تو آپ کے خود پسندیدہ شاعر کون سے ہیں اور کیوں ہیں ایک تو کاسمی صاحب ہیں کاسمی صاحب کہت یہ ہے مجھے اب یہ یاد آ رہا ہے ذلم بچے جن رہا ہے پوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے ظلم بچے جن رہا ہے پوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے اور ایک تو کمال کا جو ہے جو مجھے بڑا پسند ہے کہ اسے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا ہے بہت خوبص ہے اسے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا ہے بہت خوبص ہے سر اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو بھی آپ نے نام نہیں ہے چند ان میں سے کسی ایک کا کہ ان کی شائری کیوں پسند ہے کیونکہ وہ شائری ہے وہ ہر لحاظ سے شائری ہے بیلنس ہے اور اس میں ایک میسیج ہے کوئی بھی چیز ہو اور اس میں میسیج نہ ہو یا وہ سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کو اس میں لطف نہ آئے تو پھر تو مزہ نہیں نہ ہے بالکل اور سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شائری میں جب تک میسیج نہیں ہے تو وہ شائری نہیں ہے میڈم یہ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز ہے کوئی کولم ہے کوئی نصر ہے کوئی کہانی ہے اگر اس میں بھی میسیج نہیں ہے تو بلکل وہ تو پھر ایک تحریر ہی رہ جائے گی بالکل بلکل صحیح بہت اچھی بات کیا سر پرتاثیر تحریر یا پرتاثیر جو سنف ہے وہ تو بہت ضروری ہے کہ اس میں کوئی میسیج ہو بلکل 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 بغیر میسیج کے تو وہ پھر خالی رہ جائے گی سر آپ کے متعلق سنے کہ آپ مزہ کیا شائری بھی کرتے ہیں تو اس متعلق بھی کچھ انعیت کیجئے گا جی جی ضرور لنکین بھی ہے اچھا برائٹی تو آپ کی جازت سے کہا تیری باتوں میں چکنا آئی بہت ہے تیری باتوں میں چکنا آئی بہت ہے کہ کم ہے دودھ بالا آئی بہت ہے پولس کیوں آپ منگوانے لگے ہیں پولس کیوں آپ منگوانے لگے ہیں ہمیں تو آپ کا بھائی بہت ہے محبت کیوں محلے بھر سے کر لیں ہمیں بس ایک ہمسائی بہت ہے اسی خاطر ہے چھوٹی ناک اپنی اسی خاطر ہے چھوٹی ناک اپنی کہ ہم نے ناک کٹوائی بہت ہے اسی خاطر ہے چھوٹی ناک اپنی کہ ہم نے ناک کٹوائی بہت ہے اور دیکھئے گا کہ نشا ٹوٹا نہیں ہے مار کھا کر نشا ٹوٹا نہیں ہے مار کھا کر کہ ہم نے پی ہے کم کھائی بہت ہے میں ان میں جھاکنے سے ڈر رہا ہوں تیری آنکھوں میں گہرائی بہت ہے اور کہیں بھی چھپ کے ملوں گا میں تجھ سے کہ اب کے فصلے رسوائی بہت ہے کہیں بھی چھپ کے ملوں گا میں تجھ سے کہ اب کے فصلے رسوائی بہت ہے اور آخری شہر ہے کہ سناتو تھا کہ بہروں کے نگر میں سناتو تھا کہ بہروں کے نگر میں عزیر احمد کی شنوائی بہت ہے تیری باتوں میں چکنائی بہت ہے کہ کم ہے دودھ بالائی بہت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ عزیر صاحب شکریہ ناظرین شائری یقیناً کسی بھی مزاج کو ترو تازہ کر دیتی ہے آج ہم نے بھی عزیر صاحب کی صورت میں خوبصورت شائری سے حض اٹھایا مہمانہ خصوصی کے اگلے پروگرام تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی